اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے اور ہمارے ویگیانکوں نے ایسے عجب گجب کے آوشکار کیے ہے جس کے بدولت بڑے سے بڑے کام کو بھی ہم چٹکیوں میں ہی نپٹا ڈالتے ہیں لیکن اس دنیا میں آج بھی کئی ایسے رہسے موجود ہیں جن کو سلجھانا ابھی بھی باقی ہے انہی رہسیوں میں سے ایک ہے آمزون جنگل جس کے گرب میں نہ جانے کتنے ایسے رہسے چھپے ہوئے ہیں جو آج بھی پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ویگیانکوں کے لیے بھی ایک ابوچ پہلی بنے ہوئے ہیں تو چلیئے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آمزون جنگل کے سفر پر جہاں کے رہسیوں کے بارے میں جان کر آپ پوری طرح سے حیران اور پریشان رہ جائیں گے تو اس ویڈیو کو سکپ کرنے کی گلتی بھول کر بھی مت کیجئے گا کیونکہ یہ کافی حیرت انگیز ویڈیو ثابت ہونے والا ہے مسٹیریوس جیوکلیفز آمزون کتنا وشال ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ کوئی دیش ہوتا تو دنیا کے نوے دیش کے روپ میں اپنی پہچان رکھتا حالکہ ان ساری باتوں سے اتر ویگیانکوں کا دماغ اس سمیں پوری طرح سے ہل گیا جب ان کی نظر ان آخرتیوں پر پڑی جو زیادہ تر سکوئر اور سرکل شیپ میں بنی ہوئی تھی ان آخرتیوں پر ویگیانکوں کی نظر تب پڑی جب کچھ ویگیانکوں نے ڈرون کی مدد سے آمزون جنگل کے رہسے کو سلجھانے کے مقصد سے کچھ تصویریں لینے کی کوشش کی تھی اس جنگل میں ان آخرتیوں کی سنکھیا ایک دو نہیں بلکی سیکڑوں میں تھی جسے بعد میں ویگیانکوں نے جیوگلیفز نام دیا اور اندازہ لگایا کہ ان آخرتیوں کو آج سے قریب دو ہزار سال پہلے بنایا گیا ہوگا لیکن ان آخرتیوں کو کب کس نے اور کیوں بنایا ہوگا یہ آج بھی ویگیانکوں کے لیے ایک ابوچ پہلی بنی ہوئی ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آمزون جنگل کافی گھنا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی خطرناک جیو جنتووں کا بسیرہ بھی ہے ایسے میں اس جنگل کے اندر انسانوں کے استطوع کی کلپ نہ کرنا بلکل ہی ناممکن ہے لیکن آپ اس بات کو سن کر پوری طرح سے چوک جائیں گے کہ اس جنگل کے اندر کئی آدھی واسی اور جن جاتیوں کے لوگ رہا کرتے ہیں حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ تو اس جنگل کے کناروں پر ہی اپنا بسیرہ بنا کر رہتے ہیں جو باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ ملنے اور ان سے باتچیت کرنے میں کوئی پرہیس نہیں کرتے لیکن اس جنگل میں کچھ ایسے ٹرائبز بھی نواز کرتے ہیں جو باہری دنیا سے پوری طرح سے کٹ کر اپنی ہی دنیا میں مگن رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ آج کے اس آدھونے کی یوگ میں بھی یہ ٹرائبز پوری طرح سے آدھی مانف کی طرح جیون جینا پسند کرتے ہیں جو جنگلی جانوروں کے ماس کو کھا کر اپنا گزارہ کرتے ہیں اور پیڑ کے پتوں اور چھالوں کو اپنے کپڑے کے روپ میں استعمال کرتے ہیں ویس جنگل کتنے اندرونی حصے میں رہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنا کسی بھی عام انسان کے لیے کافی مشکل بھرا کام ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی انسان گلتی سے بھی ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ٹرائبز اسے موت کی نیند سولانے میں ایک پل کی بھی دیری نہیں کرتے کیونکہ انہیں اپنی اس دنیا میں بہاری لوگوں کی دخل اندازی بلکل بھی پسند نہیں ہوتی ہے یہی کارن ہے کہ ان کے بارے میں بہت ہی کم جانکاری اور تصویریں دنیا کے سامنے آ سکی ہے اور یہ ٹرائبز آج بھی پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ویجیانکوں کے لیے بھی کسی رہسے سے کم نہیں ہے آمازون جنگل میں موجود دشینے ٹیمپش کا ندی جسے عام طور پر لا بومبا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ندی کوئی عام ندی نہیں ہے کیونکہ اس میں موجود پانی پورے سال چوبیسو گھنٹے اُبالتا رہتا ہے جس کا اوسط تاپمان لگ بھگ 45 ڈگری سیلشیس تک ہوتا ہے اور کچھ جگو پر تو اس پانی کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سیلشیس تک بھی پہنچ جاتا ہے شاید یہی کارن ہے کہ اس ندی کو بوائلنگ ریور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اُبالتے ہوئے پانی سے لبریز اس ندی کی لمبائی لگ بھگ 6.5 کلومیٹر کے آسپاس ہے اور اس کی چوڑائی قریب 80 فیٹ ہے جبکہ اس کی گہرائی لگ بھگ 20 فیٹ کے آسپاس ہے حالکہ یہ ندی جہاں ایک اور انسانوں کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو وہی اس جنگل میں رہنے والے جیو جنتوں کے لیے بھی کسی موت کے دریہ سے کم نہیں ہے کیونکہ اگر گلتی سے بھی کوئی جیو جنتوں اس ندی میں گر جاتے ہیں تو ندی کی گرم پانی میں جھلس کر ان کی صرف ہڈیا ہی شیش رہ جاتی ہے ہرے بھرے پیڑ پودھوں سے اٹا پڑا آیمازون جنگل کو دنیا کے پھیپڑے کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس جنگل میں موجود ہزاروں پیڑ پودھے کاربن ڈائوکسائیڈ کو اپنے اندر سوک کر اس کے بدلے میں ہم انسانوں کو بلکل پیور اور فریش آکسیجن آویلیبل کراتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آیمازون جنگل میں موجود ان پیڑ پودھوں سے پوری دنیا کو آکسیجن کا قریب 20 پرتیشت سے بھی ادھک حصہ ملتا ہے حالکہ ایک ریپورٹ کی مانے تو آیمازون جنگل میں لگ بھگ سولہ ہزار پیڑوں کی الگ الگ پرجاتیوں میں قریب تین سو نبی بیلین پیڑ پائے جاتے ہیں لیکن ان پیڑوں کے بیچ پام ٹری کی یہ پرجاتی کافی بچتر ہونے کے ساتھ ساتھ کافی آوشوسنی بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ پیڑ بلکل ہم انسانوں کی طرح چلتے پھڑتے بھی ہے دراصل جس جگہ پر سورج کی روشنی آتی ہے وہاں پہنچنے کے لیے یہ پام ٹری اپنی جگہ سے دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس پیڑ کی جڑے بھی آگے کی اور بڑھنے لگتی ہے حالانکہ اس پیڑ کی رفتار بھلے ہی کم ہوتی ہے لیکن اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ یہ پیڑ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں یہی کارن ہے کہ ان پیڑوں کو واکنگ ٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو پوری دنیا کے لیے کسی رہصے سے کم نہیں ہے چلیے اب آپ کو ایمازون جنگل کے اس رہصے سے روبرو کراتے ہیں جس کے اوپر سے پردہ اٹھانے کیلئے سال انیس سو بیس میں پریٹش ایکسپلورر میجر پرسیول فوسٹ نے بیڑا اٹھایا تھا دراصل میجر کو کسی لیبریری میں سیکلوں سال پرانا ایک دستاویز ملا تھا جسے ایک پرتگالی خوچ کرتا نے لکھا تھا اس دستاویز میں ساف ساف لکھا ہوا تھا کہ پرتگالی خوچ کرتا کو ایمازون جنگل میں ایک ایسا شہر دیکھنے کو ملا تھا جس کے اندر بنے گھروں کے دیوار اور چھت سونے اور چاندی کے تھے بس پھر کیا تھا میجر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پورے ساج و سامان سے لیس ہو کر اس شہر کی تلاش میں نکل پڑے جسے سٹی آف زی کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ میجر پرسیول فوسٹ وہی شخص ہے جنہوں نے سکسٹی ٹو اور سیونٹی فیٹ لمبے آنکانڈا کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا حالکہ اپنے اس ابھیان کے دوران میجر سالوں تک سٹی آف زی کی تلاش میں امازون جنگل کی خاک چھانتے رہے اور اسی دوران انہوں نے اپنی پتنی کے نام ایک خط بھی لکھا جسے کسی لوکل آدمی کے ہاتھوں بھیجوایا تھا اس لیٹر میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان کی ٹیم سٹی آف زی کے کافی قریب پہنچ چکی ہے اور جلد ہی وہاں پہنچنے والی ہے بس یہی وہ آخری لیٹر تھا جس کے بعد میجر اور ان کے ساتھیوں کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں چلا حالکہ گائب ہونے کے بعد انہیں ڈھوننے کے لیے قریب دو سو لوگوں کو بھیجا گیا لیکن یہ لوگ بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے اور یہ رہیس سے آج بھی ایک رہیس سے ہی بنا رہے گیا ہے کہ میجر کی ٹیم اور انہیں ڈھوننے گئے قریب دو سو لوگوں کو آسمان کھا گیا اب یہ تو ہوئی کئی طرح کے رہیسے کو اپنے اندر سمیٹے ایمازون جنگل اور ایمازون ندی کی بات لیکن اب ہم اس جنگل سے جڑے ایک ایسے رہیسے کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ اندر تک ہل جائیں گے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ ایمازون جنگل ایلین سے بھی اچھوٹا نہیں ہے اور اس جنگل میں یو ایفو کو دیکھے جانے کی بات بھی جور شور سے کہی جاتی رہی ہے ایسے میں ایلینز کا اس جنگل میں آواجاہی سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایمازون جنگل اتنا گھنا اور وشال ہے کہ دوسرے گرہ کے پرانیوں جنہیں ہم ایلینز کے روپ میں جانتے ہیں ان کے لیے ایک بہتر جگہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اس بات کی ابھی تک کوئی بھی ادھکارک پشتی نہیں ہو سکی ہے کیونکہ موجودہ سمیہ تک جتنے بھی خوج کرتا اس جنگل میں جا چکے ہیں انہوں نے ابھی تک کسی بھی ایسی چیز کو نہیں دیکھا ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ ایمازون جنگل میں ایلینز کے قتم پہنچ چکے ہیں دنیا کے نو دیشوں کے بارڈر کو چھونے والا ایمازون جنگل جس سے جڑے رہیسے سے پردہ اٹھانے کے لیے دیش دنیا کے ویگیانک سالوں سے اس کے اوپر ریسرچ کرتے آ رہے ہیں لیکن اس وقت ان ویگیانکوں کے بھی ہوش اڑ گئے جب ایک برٹش خوج کرتا کا سامنا ایک ایسے جانور سے ہوا جو دکھنے میں آدھا انسان اور آدھا بندر کی طرح دکھائی دیتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکی میری کوکسی پرجاتی کا ایک خونکھار جانور تھا جس کی لمبائی لگ بھگ بارہ فیٹ کے آس پاس تھی وہ جانور دکھنے میں اتنا خونکھار نظر آ رہا تھا کہ اسے دیکھتے ہی برٹش خوج کرتا کے مانو ہلک سوک گئے اور یہ کچھ سمجھ پاتے ہیں اس سے پہلے ہی میری کوکسی ان کے اوپر اٹاک کرنے کی کوشش میں لگ گیا جس کے بعد برٹش خوج کرتا نے آنن فانن میں میری کوکسی کو ٹارگٹ کیے بغیر اپنے بندوق سے کچھ گولیاں داکھ دی جس سے ڈر کر میری کوکسی تھوڑی دیر کے لیے الگ ہٹ گیا اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر برٹش خوج کرتا اپنی جان بچا کر جنگل سے باہر نکلنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی ایسے میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمازون جنگل کے اندر ابھی بھی کئی ایسے رہیسے ہیں جن پر سے پردہ اٹھانا ابھی بھی باقی ہے چلی اب بات کرتے ہیں ان میسٹریز بالز کے بارے میں جو ایمازون جنگل سے جڑے کئی رہیسے میں سے ایک ہے ان بالز کو لے کر لوگوں کے بیچ ایسی مانتہ ہے کہ انہیں پراشین کال میں پوجا پاٹ سے سمبندت کسی انشتھان کے لیے انسانوں دورا ہی بنایا گیا تھا حالکہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا کوئی بھی ٹھو سبوت آج تک نہیں مل پایا ہے لیکن اس بات میں اگر رتی بھر بھی سچائی ہوگی تو سب سے بڑی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ پراشین سمائے میں بینا کسی اوزار کے انسانوں نے اس طرح کے سٹرکچر کو آخر کیسے بنایا ہوگا یہ اپنے آپ میں کسی رہسے سے کم نہیں ہے اور شاید یہی کارن ہے کہ بلکل گول آکار شیپ میں بنے پتھر کے ان ٹکڑوں کو مسٹریز بالز کے نام سے جانا جاتا ہے آمازون ریوار دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کئی رہسےوں کو سمیٹے آمازون جنگل جہاں سے ہو کر گزرتی ہے وہ نتی جسے پوری دنیا آمازون ریوار کے نام سے جانتی ہے لگ بھگ 6,840 کلومیٹرز میں پھیلی یہ ندی بھی آمازون جنگل کی طرح ہی اپنے اندر کئی رہسے کو سمیٹے ہوئے ہیں ایک اور جہاں سائز کے ماملے میں اس ندی کو دنیا کی دوسری سب سے بڑی ندی کے روپ میں جانا جاتا ہے تو وہی پانی کے بہاف کے حساب سے یہ دنیا کی سب سے بڑی ندی کے روپ میں اپنی پہچان رکھتی ہے اس ندی سے صرف ایک سیکنڈ میں آسطن 2,9,000 کلومیٹر پانی گزرتا ہے اور سیدھے جا کر ایٹلانٹک مہاساغر میں مل جاتی ہے آمازون ندی کی وشالتہ کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ پانی کے ماملے میں اگر پوری دنیا کی لگ بھگ 10 سے 15 ٹاپ ندیوں کو بھی ملا دیا جائے تو بھی ندیوں کا پانی ملا کر آمازون ریور کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو چلیے دوستو آج گئے ویڈیو یہی ختم ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے اور ہاں آپ اس ویڈیو کا اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ساتھ ہی اس ویڈیو